اسلام علیکم دو عدد ایسی اور پورے گھر کا نارمل لوڈ چلانے کے لیے یہ ایک چھ ہزار وارٹ کا سسٹم لگا ہوا ہے جس کے ساتھ چھ عدد لونگی کے سولر پینلز لگے ہوئے ہیں جو کہ فیک سولر پینلز ہیں اور اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے اور کتنے وارٹیج پروڈیوز ہو رہے ہیں اور یہ انہوں نے ایک اناڑی لیکٹیشن سے سسٹم انسٹال کروایا ہے میں نے انہیں بولا تھا جب آپ انسٹال کروائیں گے تو مجھ سے مشوہ آپ کا لیجئے گا لیکن انہوں نے نہیں کیا اور اب آپ کو بتا چلے گا کہ ایک اناڑی اور ایک کھلاڑی میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی سولر پاور چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1.6 امپیر ڈی سی آرہے ہیں سولر کے اور یہ دیکھیں یہ 3.29 کی وائرز لگائی ہوئی ہیں اسی انپٹ اور آؤٹپٹ میں جو کہ انتہائی بے وکوفی کی بات ہے یہ 1 کلو وائٹ کے سسٹم ساتھ لگتی ہیں اور یہ چینج اوور 30 امپیر کا راؤنڈ بارٹ انہوں نے لگایا ہوئی ہے شاید 20 امپیر کا نہ ہو اور انہوں نے یہاں پہ کوئی بھی انپٹ آؤٹپٹ کا بریکر نہیں لگایا صرف ایک چھوٹا سا بریکر لگایا ہوئا ہے وابڈا انپٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اوپر لگایا ہوئا ہے سنگل بریکر لگایا ہوئا ہے وابڈا انپٹ میں انتہائی بے وکوفی ہے اور یہ 10 امپیر کا بریکر ہے صرف اور صرف یہ 27 امپیر کا انہوں نے انویٹر لگایا ہوئا ہے پیوی 7000 فرونس کا 6 کلو وائٹ کا تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ اس طرح کا یہ ناقص کام سارا کروایا ہوئا ہے یہ دیکھ لیں کوئی ڈکٹ پٹی یوز نہیں کی اور جس نے انسٹالیشن کی ہے اس نے صرف 5000 پر مزدوری لیئی ہے اور یہاں پہ کوئی بیٹری بھی انہوں نے انسٹال نہیں کروای اور 5000 مزدوری کے ساتھ جو کیبلنگ ہے ان کی یہ آپ کے سامنے ہے چھوٹی سی کیبل ہے اور یہ انہوں نے 13000 پر میں اسی دکاندار سے ہی لیئی ہے اور وہ دکاندار بھی تھا اور وہ الیکٹریشن بھی تھا ٹھیک ہے اب اس کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے ہلکی ہلکی جیسے اندر کوئی چیز سپارک کر رہی ہو کیونکہ جب ارناڑی لوگ کام کرتے ہیں تو پھر ترمینلز لوز کر دیتے ہیں یہ ہو سکتا ہے ترمینلز کی آواز ہو یا پھر اس انویٹر کے اندر کوئی ہوگا لیکن اس انویٹر میں مجھے کوئی بھی پرابلم نظر نہیں آئی یہ بائی پولر لکھا ہوا ہے بی پی یعنی کہ اس کے جو بیٹری کی ترمینلز ہیں ان کو بقاعدہ پرولرائز نہیں کیا گیا کوئی بھی بیٹری بینک کونیکٹ کر کے بیٹری بینک کے بغیر بی پی بائی پولر کا اپشن آتا ہے یہاں پہ سکرین کے اوپر ایرر آتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تین سو کچھ وارٹ ستر وارٹ کا لوڈ ہے اور یہ دو سو اکسٹھ وولٹ جو ہیں پی وی کے ان کو مل رہے ہیں زیرو وولٹ وابڈا انپوڈ جانے کہ انہوں نے بند کی ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں اس کی یہ دیکھیں جی سولر پاور جو ہے یہاں پہ تین سو کچھ وارٹ یعنی کہ جتنا لوڈ ہے تقریباً اتنی ہی سولر پاور ہے اور بغیر بیٹری کے چلنے والا یہ سسٹم ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں یہ کتنا لوڈ اٹھاتا ہے چھ سولر پینلز کے اوپر تو اس کی مکمل میں اس میں پرفارمنس چیک رہوں گا آپ کو اور اس میں جو بھی خامیاں ہیں وہ ساری دکھاؤں گا یہ دیکھیں نمبر ون ایم کیس موڈ رکھا ہوا ہے جو کہ انتہائی بے وکفی ہے اور بہت بڑا اناڑی پنہ ہے ایم کیس موڈ بغیر بیٹری کے آپ کبھی بھی یوز نہ کریں دیکھیں بیٹری کے ٹرمینلز خالی ہیں کوئی بیٹری لگی نہیں ہوئی بغیر بیٹری کے جب آپ ایم کیس موڈ کے اوپر انویٹر کو چلائیں گے تو آپ کا انویٹر کا بیڑا غرق ہو جائے گا وہ جو ہے اس میں وابڈا کو بالکل بھی شیئر نہیں کرے گا وابڈا شیئرنگ بند ہو جاتی اس میں اور تھری پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا ای پی ایل اس کو میں نے یو پی ایس کر دیا تاکہ ان کو فلکچویشن نہ ہو اور خاص طور پر جو فریج ری سٹارٹ ہوتی ہے یا پھر پانی والا پمپ چلتا ہے تو پھر پرابلم آتی ہے یہ دیکھیں یہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے اس کے ڈسٹ کیٹس بھی اور یہ فینز یہاں پہ بھی کافی گرمی ہیں یہ اتنا ہیٹ ہے اور یہ فینز بند ہیں پھر بھی اتنی اس کے اندر سے ہیٹ نکل رہی ہے انویٹر بلکل نیا ہے اور یہ تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے اسے انہوں نے انسٹال کروایا تو پھر بھی اتنی اس کے اندر گرمی ہے اور جس کمرے میں یہ لگایا ہوا ہے وہ بھی سٹور روم ہے سٹور روم ہے اور اوپر والے پورشن میں یہ لگا ہوا ہے اس لئے اتنی ہیٹ اپ ہو رہا ہے ہم نے اب اس کے اوپر لوڈ ڈالا ہے یہ ایک ڈیٹن کا اسی چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ گرمے جتنے بھی پنکھیں ہیں اور سر کچھ چلا کے ہم دیکھتے ہیں اس پہ کیا کچھ چلتا ہے یہ ایک سٹور روم ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بند ہی رہتا ہے عام طور پر چھوٹا سا کمرہ ہے بلکل اور ہیوی دوسری پورشن کے اوپر والی منزل میں بنا ہوا ہے اور چھوٹا سا کمرہ ہے بند بند رہتا ہے اور اس لئے کمرہ اندر سے بلکل ہیٹ ہوا پڑا ہے کمرے کی وجہ سے انورٹر بھی ہیٹ ہو رہا ہے آپ کوشش کیا کریں کہ انورٹر کو ہمیشہ گراج میں لگائیں یا پھر نیچے جہاں پہ کوئی ایسی بگرہ چل رہا ہو یا سارا دن پنکھے چلتے ہوں تھنڈا محول ہو وہاں پہ انورٹر کو لگائیں جہاں آپ خود بیٹھتے ہوں یہ وائرز ابھی ہم نے تھوڑا سا لاؤڈ ڈالا ہے اور ہلکی ہلکی ہیٹ اپ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں یہ وائرز تین انتیس کی اس کابل نہیں ہوتی ہیں اور یہ سنگل بریکر دس امپیر کا تو انتہائی بے وقفی ہے یہاں سے انہوں نے صرف اور صرف فیز کو لیا ہوئے اب یہ بھی کوئی پتہ نہیں انہوں نے فیز ٹیسٹ کر کے وابڈا انپٹ کا لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا انورٹر کے اندر جب بھی ہم نیوٹر اور فیز لگاتے ہیں تو فیز ٹیسٹ کر کے لائیو کے اوپر لگاتے ہیں جہاں L لکھا ہوتا ہے اور یہ چینج اوور دیکھ لیں بلکل ہلکی ہلکا سا چینج اوور ہے اور یہاں پہ کم از کم بھی پچاس امپیر کا چینج اوور لگانا چاہیے اور یہ سارے آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ کوئی پوٹیکشن نہیں لگے ہوئی نہ انپٹ میں وولٹ پوٹیکشن ہے نہ ہی آوٹپٹ میں کسی قسم کی کوئی امپیر پوٹیکشن اور نہ ہی کوئی سرج پوٹیکشن چلے سرج پوٹیکشن کو چھوڑیں باقی تو لگنی چاہیے تھے کوئی بریکر تک نہیں لگے ہوئے بغیر بریکروں کے یہ سارا سسٹم لگا پڑا ہے اور میرا خیال میں یہ دیکھ لیں سولر کے ساتھ بھی کوئی بریکر نہیں ہے اور یہ پائپ بھی انہوں نے کاٹ کے ڈالا ہوا ہے اور انتہائی غلط کام کیا ہوا ہے اور یہ دیکھ لیں ہم نے لوڈ ڈالا ہے پندرہ سو وارڈ کا اور چودہ سو وارڈ جو ہے ہمارا لوڈ ہے اور پندرہ سو وارڈ سولر سے آ رہے ہیں اور یہ تین امپیر پتہ نہیں کس چیز کے آ رہے ہیں حالانکہ بیٹری بلکل بھی ہم نے کنیکٹ نہیں کی ہوئی اور یہ وائرز جو ہیں تین انتیس والی اور سالے کالے رنگ کی ہیں اور ہلکی ہلکی گرم ہو رہی ہیں چاروں کی چاروں وائرز اس میں کوئی بھی نومینیشن نہیں کی گئی فیز واری کون سی ہے فیز واری ہمیشہ ریڈ گلر میں ڈالنی چاہیے تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو تو یہاں پہ فینز اس کے سٹارٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کا نمبر ون پہ جو موڈ ہے اس کو چینج کرتا ہوں امکیس کو ہٹا کے اب ہم اس کو سیو بی موڈ کے اوپر کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس کی کیا پرفارمنس آتی ہے سیو بی کے اوپر تو میں آپ کو ڈیفرنٹ موڈز اس میں چیک کرواؤں گا کہ سیو بی کے اوپر یہ کیا کرتا ہے اور کیا وابڈا سے یہ شیرنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا اور س بی یو پہ کیا کرتا ہے یہاں پہ میں نے اس کی وابڈا انپٹ آن کر دی ہے اور کلائم میٹر لگا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ امپیر شو ہو رہے ہیں اور یہ وابڈا اوپر باریک سا ایک لکھا ہوا ہے بائی پاس اور ایک لمبی سی لائن لگی ہے جو ٹاور سے لے کر لوڈ یعنی ہوم جو بنا ہوا ہے وہاں تک جا رہی ہے یعنی کہ وابڈا بائی پاس انویٹر بتا رہا ہے کہ وابڈا بائی پاس ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وابڈا بائی پاس ہے یا نہیں ہے سولر پاور جو ہے پانسو وارٹ پانسو چالیس وارٹ ہے اور چار سو پینسٹھ وارٹ تقریباً لوڈ ہے حالانکہ سولر پینل کی پاور زیادہ ہے لوڈ سے تو یہ 1.8 امپیر یعنی کہ تقریباً اپروکسیمیٹلی جو ہے یہ کوئی جیسے کہ آپ کو بتا ہے ایک امپیر میں دو سو بیس وارٹ ہوتے ہیں یہ تقریباً ساڑھے تین سو وارٹ کے راؤنڈ باؤٹ وابڈا سے لے رہا ہے اب میں اس بی یو موڈ کے اوپر بھی اس کو چیک کرتا ہوں تو پھر بھی یہ دیکھ لیں 1.8 امپیرز وابڈا انپوٹ ہے وابڈا سے 1.8 امپیرز لے رہا ہے تو ہمارا کلائم میٹر بتا رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے کلائم میٹر صحیح بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے اور یہ انورٹر صحیح بتا رہا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے موڈ کے اوپر یہ کیسے پرفارم کرتا ہے یو ایس بی جب میں سلیکٹ کر رہا تب کیا ہوتا ہے یو ایس بی یعنی کہ اور یہ انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں انورٹر نے اور یہ وابڈا اس نے زیادہ لینی شروع کر دی 2.3 پہلے رہا تھا 1.8 اب 2.3 وابڈا سے لے رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سولر کو بالکل چھوڑ دیا ہے اس کی لائن سولر کی جو یہاں سے انورٹر اور ہوم تک جاتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور صرف ڈوٹڈ لائن جو ہے اوپر ایک ٹاور سے لے کر انورٹر سے ہوم تک جاری یعنی کہ لوڈ چلا رہا ہے صرف وابڈا سارے کا سارا لوڈ اس نے وابڈا کے اوپر ڈال دیا ہے یو ایس بی کی سیٹنگ میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوڈ اور یہ دیکھیں 2.3 یعنی کہ 1.8 جو تھا اس کا ریکٹیو لوڈ تھا اور اس سے اوپر جو ہے یہ وابڈا سے لے رہا ہے اور تقریبا 0.4 یا 0.5 امپیر تقریبا 0.5 امپیر یہ لے رہا ہے اپروکسیمیٹلی یہ کوئی بنتے ہیں اس حساب سے اگر بنائیں تو 100.800 وات بنتے ہیں لیکن ایکچولی یہ زیادہ لے رہا ہے یہاں پہ 1 نمبر پہ SUB اب رکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ وابڈا شیئرنگ کرواتا ہے یا نہیں کرواتا SUB موڈ جو ہوتا ہے کسی بھی انورٹر میں وابڈا سے گریڈ سے شیئرنگ کے لیے ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر لوڈ بڑھائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ایکسٹر لوڈ جے لیتا ہے یا نہیں 1.8 ہمارا کلائم میٹر 1.8 شو کر رہا ہے 1.7 اور یہاں ہم نے لوڈ بڑھایا ہے 800 وات کے قریب لوڈ ڈالا ہے سارا کا سارا لوڈ جو ہے سولر پینل چلا رہے ہیں سولر پینلز نے سارا کا سارا لوڈ اٹھایا ہوئے لیکن اوپر لائن بھی لگی ہوئی ہے وابڈا والی تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ وابڈا سے کیا چیز لے رہا آخر بھائی ہیں یہ بھی پریشان رہتے ہیں کہ میں وابڈا آن رکھوں یا بریکر بند رکھوں سارا دن وہ بریکر وابڈا کا بند رکھتے ہیں تو ہم نے ان کو یہ بتانا ہے یہاں سے فائنڈٹ کر کے کہ یہ وابڈا کتنی یوز کرتا ہے سیو بی موڈ پہ یہ نہیں چلاتے ہیں یہ ایمکیس موڈ پہ چلاتے ہیں ان کا انویٹر بند ہو جاتا ہے جب یہ موٹر پانی والی چلاتے ہیں تو ان کا انویٹر بند ہو جاتا ہے ٹریپ ہو جاتا ہے اور جب فریج چلاتے ہیں تب بھی ٹریپ ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی فریج ڈیڈ امپیر والی نان انورٹر فریج اور میں نے یہ لوڈ بڑھایا دو ہزار وارڈ کا تو سولر پاور بھی دو ہزار وارڈ کے قریب پہنچ گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار وارڈ کے قریب سولر پاور ہے تو میں اب لوڈ مزید بڑھا کے دیکھوں گا تاکہ پتہ چلے دو ہزار وارڈ سے بھی اگر ہم اور یہ دیکھیں جی ستائیسو وارڈ کا ہم نے لوڈ ڈالا ہے اور سولر پاور صرف دو ہزار وارڈ ہی ہے دو ہزار سے اوپر نہیں سولر پاور جاری ٹو پائنٹ ایٹ یعنی کہ آٹھ سو وارڈ اس نے وارڈا سے شیئر کر لی ہیں اور یہ دیکھیں چار امپیر یعنی کہ وارڈا سے شیئرنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وارڈا سے کافی زیادہ امپیر آ رہے ہیں اور یہ اٹھائیسو وارڈ اور یہ دو ہزار وارڈ یعنی آٹھ سو وارڈ جو ہیں وہ وارڈا سے آ رہے ہیں یہ چار امپیر ہمارا کلائم میٹر شو کر رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے اس کی پروگرس یہ وارڈا سے شیئرنگ کر رہا ہے جتنا ہم لوڈ بڑھاتے جائیں گے وہ وارڈا پر اوپر ڈالتا جائے گا دو ہزار وارڈ اس نے سولر سے چلائے ہوئے اور آٹھ سو وارڈ صرف وارڈا کے اوپر اس نے ڈالے ہوئے تو یہ مسلسل اب چل رہا ہے اس طریقے سے میں نے انہیں بتایا کہ سیو بھی موڈ اپر رکھیں آپ نے امکیس یہ س بی یو موڈ نہیں رکھنا تو یہ پھر آپ کا جو انویٹر ہے بار بار بند ہوتا ہے جھٹکے لگتے ہیں اس کو جب آپ پانی والا لال پمپ چلاتے ہیں جس کی تقریباً ایک آرس پاور کی موٹر ہے تو وہ جب سٹارٹ ہوتا ہے اس کا ٹارک لوڈ اتنا سیدھا ہوتا ہے کہ آپ کا انویٹر ری سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بار بار آپ جھٹکے آپ کا جو فریجہ ہے وہ میڈیم سائز کا ان کا فریجہ میں دیکھ کے حران رہ گیا اس کا بھی جو جھٹکہ ہے یہ انویٹر ان کا برداشت نہیں کرتا اور یہ ری سٹارٹ ہو جاتا ہے اور فریج نہیں چلتی فریج ان کو وابڈا کے اوپر آن کروانی پڑتی ہے بعد میں چلتے چلتے اس کے اوپر شفٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ لوڈ اٹھا لیتا ہے ادروائز یہ ڈائریکٹ نہیں اٹھاتا اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لوڈ ہٹایا تو ادھر سے یہ اس نے وابڈا سے لینا کم کر دیا اور یہ کم کرتا جا رہا ہے مزید 1.3 1.2 پہ آ چکا ہے تو یہ 1.2 پہ آ چکا ہے میرا خیال میں اس کا جو ری ایکٹیو لوڈ ہے وہ بھی 1.2 ہے جو کہ اب دیکھیں یہ اس نے وابڈا سے زیادہ لیا ہے کیونکہ سولر 2000 وارٹ تک جا کے پھر ڈراؤپ ہو گیا 1400 وارٹ اور یہ اس وابڈا سے اس نے دوبارہ سے شیئرنگ سٹارٹ کر دیا تو یہ جیسے ہی ہم 2000 وارٹ سے زیادہ لوڈ بڑھاتے ہیں کبھی کبھی سولر کو چھوڑ بھی دیتا ہے اب میں چک کرتا ہوں کہ ان کا جو وابڈا کا انرجی میٹر ہے اس کی ریڈنگ کیا ہے 1.2 ہمارا کلائم میٹر شو کر رہا ہے 5 نمبر ریڈنگ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے یہ دیکھیں 0.032 03733 یعنی کہ 33 وارٹ یا 30 وارٹ اپروکسی میٹری 30 وارٹ یہ وابڈا سے لے رہا ہے جبکہ ہمارا کلائم میٹر بتا رہا ہے 1.2 یعنی کہ اپروکسی میٹری یہ 200 وارٹ کے قریب بتا رہا ہے لیکن یہ غلط بتا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر کپیسٹرز لگے ہوتے ہیں میں نے پچھلی وڈیو میں بھی بتایا تھا کسی بھی انورٹر کے اندر کپیسٹرز ہوتے ہیں بڑے بڑے کافی سارے وہ بار بار چارج اور ڈسچارج ہوتے رہتے ہیں اس ویعے سے ہمارا کلائم میٹر یا امپیر میٹر گمراہ کون ریڈنگ ہمیں دے رہا ہوتا ہے یہ ان کا میں نے ٹیلٹ اینگل چکی ہے یہ انہوں نے سولر پینل نیچے رکھے ہوئے انٹوں کے اوپر دو دو انٹیں رکھی ہوئی ہیں ان کی ہیڈ والی سائیڈ پر یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا صرف 4 ڈگری اینگل ہے جبکہ اس سٹی کا لیٹیچوڈ ہے 30 ڈگری اس میں سے مائنس انہوں نے کرنا 7.5 جو بنتا ہے 22.5 ڈگری آل سیزن یعنی کہ زردیاں ہو یا گرمیاں ہو ان کو اسی انگل کے اوپر رکھنا چاہیے یعنی کہ تقریباً 22 ڈگری یا کم از کم 18 ڈگری 18 اور 22 ڈگری کے درمیان میں کہیں رکھیں گے تو ان کا سیٹ چلے گا کام ان کو اتنا سولر پینل اٹھانا پڑے گا پیچھے سے تو اس طرح سے یہ فٹنگ ہوگی تو پھر صحیح کام ہوگا اناڑی جب کام کرتے ہیں پھر الٹا ہی ہوتا سارا کچھ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں پھر میں لے گئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ